قرآن مجید کے ایک آیت کا پہنچی مشہور جملہ کہ قدر نفس زادقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جتنے لوگ آج فرش عزہ پر موجود ہیں یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہم سب زمین کے اندر ہوں گے یعنی کبھی انسان نہ سوچے کہ میں کسی کو دفن کر کے آیا ہوں اور میں نے کبھی دفن نہیں ہوں کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا موت جو اتنی کھلی حقیقت ہے یعنی اس کا نہ کافر منکر ہو سکتا ہے نہ مسلم منکر ہو سکتا ہے نہ کوئی مومن منکر ہو سکتا ہے کہ کیسا یقین کامل جس پر ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ مولا پھر ماجرہ کیا ہے جس حقیقت کا اتنا یقین ہو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو کبھی اپنے مرہوم باپ کو کبھی اپنے مرہوم بھائی کو کانوں پر اٹھاتا ہے اور جا کر عبرستان کے سہول کرتا ہے تو جب یقین اتنا ہے کہ مولا پھر جب ہم لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں ہمیں ان کے زندگی گزارنے کے طریقے سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے ہم اس کے دوروں طریقوں کو دیکھتے ہیں تو اسے لگتا ہے جیسے اس میں کبھی کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے جب مال کے پیچھے جاتا ہے تو ایسے جمع کرتا ہے جیسے صدیوں تک اس نے دنیا میں رہنا ہے جب دھوکہ دہی کے پیچھے جاتا ہے ایسے دھوکہ دیتا ہے جیسے اس کا حساب و کتاب کسی میں لے رہا نہیں ہے امام فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو کرتا ہے یہ ایک صفت کی وجہ سے ہے مولا وہ کیا ہے فرمایا غفلت کی وجہ سے انسان موت کو بھول جاتا ہے کب مولا غفلت مٹانے کے اسباب کیا ہیں مولا فرماتے ہیں دیکھ یہ غفلت نعمت بھی ہے یہ غفلت عذاب بھی ہے یہ غفلت جو خدا بندے کو دیتا ہے یہ غفلت نعمت بھی ہے یہ غفلت عذاب بھی ہے مولا کیا مطلب کہ غفلت بھی نعمت ہو سکتی ہے امام نے کہا اگر غفلت محدود لمحوں تک ہو تو نعمت آئے لیکن اگر غفلت عد سے زیادہ پڑ جائے تو عذابِ الہی میں مبتلا کرتی ہے مولا کی اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا مثلاً آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہے اور آپ ایک مہینے کے مہمان ہو اب بتائیے جسے یقین ہو جائے یقین تو موت پہ پہلے پر بھی تھا لیکن اب پکا یقین ہو جائے ڈاکٹر سنٹیفگیٹ دے دے کہ بھائی آپ ایک مہینے کے مہمان ہو یہ بتائیے یہ ایک مہینے میں کیا گھومنے پھرنے جائے گا یہ ایک مہینے میں کیا لوٹو گوٹو کھیلے گا یہ ایک مہینے میں کیا ٹیڑی بھی بیٹھ کے کرکٹ دیکھے گا کیسے ایک مہینے میں بیٹھ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھے گا نہ یہ بندہ کیا کرے گا ایک طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا بھائی مجھے ایک مہینے میں دنیا سے جانا ہے اب کوئی اسی اچھانی لگے گا نہ وہ دنیا کے روڈ اچھے لگیں گے نہ دلت اچھے لگیں گے نہ دنیا کا حسن اچھا لگے گا ایک طرح سے خود کو کمرے میں محبوس کرنے گا یا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا یا اپنی سوچوں میں گم رہے گا دنیا دار ہوگا تو سوچوں میں گم ہو جائے گا دیندار ہوگا تو مسلح عبادت پہ آ جائے گا تو مسلح فرماتے ہیں اگر خدا غفلت نہ دیتا بندے کو اس موت کا ہمیشہ یقین رہتا اور ہمیشہ سہن رہتا کہ مجھے موتانی ہے یہ کبھی لیوی بچوں کے لیے گوانے نہ جاتا یہ تھوڑی تھوڑی دنیا سے جو دل لگی ہماری ہو جاتی ہے یہ اسی غفلت کی وجہ سے ہے کہ بندہ صبح اڑتا ہے اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے کبھی بچوں کی شوپن میں چلا جاتا ہے کبھی اپنی شوپنگ کے لیے چلا جاتا ہے کبھی گھومنے وہ سیر و تفریق نہیں چلا جاتا ہے کیونکہ کچھ لمحوں کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے میں نے قبر کے اندر جانا بھی ہے کہ مولا پھر اس غفلت کو توڑنے کے لیے اللہ پر ہے کہ کوئی سبب منا ہے کیونکہ غفلت بھی کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے اگر غفلت نہ ہوتی بندہ کمانے نہ جاتا اگر غفلت نہ ہوتی دنیا میں مشہول نہ ہوتا تو فرمایا اللہ نے انسان کی غفلت کو توڑنے کے لیے نماز کو واجب قرار دے گیا یہ ازانوں کی جو آوازیں آتی ہیں علم تو سب کو ہے کہ نماز واجب آئے کہ مسجد کے مناروں سے پھر ازان کیوں دی جاتی ہے کہ جب یہ رات کو غافل ہو کے سو جاتا ہے اسے میٹھی نین سے اللہ اٹھا کر گہتا ہے اے بندے خدا نین سے اٹھتا تو دنیا میں سونے کے لیے نہیں آیا تو درم کی عبادت کے لیے آیا جب جیسے نین سے اٹھتا ہے پھر صبح اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتا ہے اپنے دکان پہ چلے جاتا ہے خرید و فروخ میں مشکول ہو جاتا ہے پجارت میں مشکول ہو جاتا ہے بزنس میں مشکول ہو جاتا ہے بزنس کی فارم کالز میں مشکول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دو پہرہ پہنچتی ہے پھر ازان کی آواز آتی ہے بندے خدا کاروبار کو چھوڑ دے اور مسلح یہ عبادت پہ آجا یہ تجھے بار بار مسلح پہ بلا کے یاد دلاتا ہے تو دنیا مرائے دنیا کے لیے نہیں آیا تو دنیا میں بھی آیا ہے تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا ہے اس لیے وہاں فرماتے ہیں اب جب تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ نے رکو ایک رکھا سجدے دو رکھے اس سجدے میں خدا نے فلسفہ رکھا ہے جب تو ایک سجدہ کرتا ہے تو گویا رب تجھے پیغام دینا چاہتا ہے اے بندے خدا سمیہ پہ سجدہ کرو یعنی تو اسی سمیہ سے بنا ہے اور دوسرا سجدہ کرو کہ پونے اسی مٹی کے اندر مل جانا اگر کوئی بندہ نماز سے دوری کرے تو کہا نا صلاة و تنہا ان الفاشاء والمنکر نماز فاشاء سے بچاتی ہے منکر سے بچاتی ہے اسی طرح نماز بچاتی ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کی غفلتیں ٹوڑ جاتی ہیں اور جب غفلت ٹوڑتی ہے انسان حضور کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے جسے حضور پروردگار آنم گیتے ہیں جس کا حضور جتنا زیادہ آئے اتنا وہ گناہوں سے دور آئے جس کی غفلت جتنی زیادہ آئے اتنا وہ گناہوں کے اندر آئے تو ہمیں یہ دو کیفیتوں کا خیال کرنا ہے میری غفلت دائمی نہ ہو پائے اور میرا حضور ہمیشہ والا حضور ہو کسی نے کہا مولا اگر ہم عرفہ کے مقامات پر پہنچنا چاہتے ہیں اگر ہم علماء اور اولیات کے مقامات کو چھونا چاہتے ہیں تو بتائیے ہم کیا کریں کہ ہم غفلت کو مٹا دیں اور ہمیشہ حالت حضور میں رہے تو فرمایا حضور میں رہنے کے لیے ایک صفت اپنے اندر پائدہ کرو وہ کون سی صفت ہے فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر خدا میں مشہول کیا کرو یہ جو تصویر ہے نا آپ اپنے ہاتھوں میں لیتے آئے آفس میں جاتے ہو ذکر خدا کیا کرو ایک ذکر تو آزانوں کے ذریعے سے تمہیں مسجد میں بلا کے کروایا جاتا ہے ایک ذکر تو خود کرتا ہے اب زبانوں پہ ذکر کیا کرو اور کسی نے کہا مولانا بہترین ذکر کیا ہے میں نے کہا بہترین ذکر ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد میرے پانچویں امام کی حدیث ہے جو کسرہ سے ذکر سلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک پنجتن کی زیادت نہیں کر لیتا سلوات کوئے محمد